موسیقی یہ ہے سنگر میڈیا گروپ کی افیشل یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں سنگر ہان لائن پیشہ مقبوضہ بلوستان کی تازہ ترین صورتحال بلوستان میں انسان یکوک کی صورتحال روز بروز گمبیر سے گمبیر تر ہوتا جا رہا ہے اس ہفتے بلوستان میں انسان یکوک کی سنگی انقلاف ورزیاں فوجی آپریشنز جبری گمشدگیاں گروں کی لوٹ مار اسکولوں فر فورسز کے قبضے نکل مکانی نئی فوجی چوکیوں کا قیام میڈیا فر بندش اور سیکورٹی فورسز کی جاری جنگی جرائم کی تازہ ترین صورتحال کیا رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ہے سنگر ویڈیو ریپورٹ سیریز کی چبیسویں قسط فروری دوہزار انیس کے مینے کا چوتہ اور آکری افتہ یعنی بائیس فروری سے لے کر اٹائیس فروری کا آسل کردہ آداد و شمار اس ریپورٹ کے آداد و شمار بلوستان کے سنسر شدہ فرنٹ میڈیا سنگر میڈیا گروف سوشل میڈیا لافتہ افراد کہے لکھانا اور مصدقہ مقامی ذرائع سے آسل کیے گئے ہیں بلوستان میں میڈیا بلیک آؤٹ کی وجہ سے ان آداد و شمار کی صرف ایک فیصد پاکستانی پرنٹ میڈیا میں شائع ہوئی ہے سب سے پہلے فیش ہے بائیس فروری سے لے کر اٹائیس فروری تک کی مجموعی ریپورٹ بائیس فروری سے لے کر اٹائیس فروری تک ٹوٹل بیس فوجی آپریشنز ریپورٹ ہوئے تھے بائیس فروری سے لے کر اٹائیس فروری تک ٹوٹل بارہ افراد کی جبری گمشدگیاں ریپورٹ ہوئی تھی بائیس فروری سے لے کر اٹائیس فروری تک سیکورٹی فورسز کے ٹارچر سیل سے ٹوٹل تین افراد کی ریائی ریپورٹ ہوئی تھی 22 فروری سے لے کر 28 فروری تک بلوستان بر سے ٹوٹل سات لاشن کی برامدگی ریپورٹ ہوئی تھی 22 فروری سے لے کر 28 فروری تک دوران فوجی آپریشن سیکورٹی فورسز کے آتوں ڈیڑھ سوٹ سے زائد گروں میں لوٹ مار کے واقعات ریپورٹ ہوئے تھے 22 فروری کو بلوستان بر سے ٹوٹل آٹھ فوجی آپریشن ریپورٹ ہوئے تھے جن میں زلہ گوادر کے نیاباد، شمب سمائل وارڈ، زلہ کیچ کے جاؤ، زلہ خوزدار کے تو تک شامل تھے 22 فروری کو سیکورٹی فورسز کے آتوں ٹوٹل چھے افراد کی جبری گمشدگی ریپورٹ ہوئی تھی جن کی شناکت یاسر ولد محمد رہیم، دو سگے بائی سہرہ ولد عزوربکش اور فتح محمد ولد عزوربکش، ریائشی جاؤ، سراج ولد داد محمد محمد ولد داد محمد اور بشام ولد گواراں ریائشی ارروں کے ناموں سے ہو گئی تھی 22 فروری کو دوران فوجی آپریشن سیکورٹی فورسز کے آتوں ٹوٹل چونتیس گروں میں لوٹ مار کے واقعات ریپورٹ ہوئے تھے 22 فروری کو سیکورٹی فورسز کے ٹارچل سل سے ایک لاپتہ شخص کی ریاہی ریپورٹ ہوئی تھی جس کی شناکت عبدالباسط محمد زیمینگل کے نام سے ہو گئی تھی جو زلہ نوش کی سے دو سال پہلے سیکورٹی فورسز کے آتوں جبری طور پر لاپتہ ہو گئے تھے 23 فروری کو بلوستان بر سے ٹوٹل سات فوجی آپریشنز ریپورٹ ہوئے تھے جن میں زلہ گوادر کے مونڈی، فقیر خالونی اور زلہ خوزدار کے سوراب شامل تھے 23 فروری کو سیکورٹی فورسز کے آتوں ٹوٹل چھے افراد کی جبری گنشدگی ریپورٹ ہوئی تھی جن کی شناکت 12 سالہ دادشاہ والد ناصر، ادنان والد مولا بکش، سلام والد آجی یاسین، اکرم والد آجی یاسین، مقبول احمد والد لال محمد محمد اصنی کے نام سے ہو گئی تھی 23 فروری کو سیکورٹی فورسز کے آتوں دوران فوجی آپریشنز پچاس سے زاہد گروہ میں لوڈ مار کے واقعات ریپورٹ ہوئے تھے 23 فروری کو ایک لاش کی برامدگی ریپورٹ ہوئی تھی جس کی شناکت بہرام والد بشاں، ریائشی اررونک زلہ کی ایچ کے نام سے ہو گئی تھی ذرائع بتاتے ہیں کہ بہرام کو سیکورٹی فورسز نے دوران اراست ٹارچر سیل میں قتل کیا تھا اور سکت تشدد کی وجہ سے فورسز نے لاش کو ورسا کے عوالے کرنے کے بجائے خود دفنا دیا تھا 24 فروری کو بلوستان بر سے ٹوٹل دو فوجی آپریشنز ریپورٹ ہوئے تھے جن میں زلہ خوزدار کے ورڈ شامل تھا 24 فروری کو سیکورٹی فورسز کے آتوں دوران فوجی آپریشنز ٹوٹل بیس گروہ میں لوٹ مار کے واقعات ریپورٹ ہوئے تھے 24 فروری کو لاپتہ شبیر بلوچ کی گمشدگی کا اف آئی آر دو سال کے بعد درج کر لی گئی تھی لاپتہ شبیر بلوچ کی بہن سیما بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اس عوالے سے کہا ہے کہ میں دو سال کے بعد اپنے لاپتہ بھائی شبیر بلوچ کا اف آئی آر درج کرانے میں کامیاب ہو گئی ہوں واضح رہے کہ شبیر بلوچ کو 4 اکتوبر 2016 کو سیکورٹی فورسز نے عراست میں لے کر جبری طور پر لاپتہ کیا تھا سیما بلوچ کا کہنا ہے کہ شبیر بلوچ کی بازیہ بھی کیلئے ان کے ایلیہ کے امرہ احتجاج کر رہی ہوں اور شبیر بلوچ کی بازیہ بھی تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے 25 فروری کو بلوچتان بر سے ٹوٹل تین فوجی آپریشنز ریپورٹ ہوئے تھے جن میں کاہن، جاڑا اور وادی مشکے شامل تھے 25 فروری کو سیکورٹی فورسز کے آتوں دورانے فوجی آپریشنز ٹوٹل چالیس گھروں میں لوٹ مار کے واقعات ریپورٹ ہوئے تھے 25 فروری کو دورانے فوجی آپریشنز سیکورٹی فورسز کے آتوں دو سو سے زائد بیڑ بکریاں اپنے ساتھ لے جانے کے واقعات ریپورٹ ہوئے تھے 25 فروری کو بلوچتان بر سے ٹوٹل سات لاشوں کی برامدگی ریپورٹ ہوئی تھی جن میں تین کی شناکت شیر جان ورد محمد بکش، گل خان، خالد بلوچ اور پزرین کے نام سے ہو گئی تھی ذرائع بتاتے ہیں کہ خوزدار کے سب تحصیل اور ناچ کے علاقے ڈاٹ سے ایک شخص کی لاش ملی تھی جس کی شناکت شیر جان ورد محمد بکش کے نام سے ہو گئی تھی مسکورہ شخص افتے کی روز اپنے موٹر سائیکل کے عمرہ لاپتہ ہوا تھا جبکہ لاش کے نزدیک ان کی موٹر سائیکل بھی برامد کر لی گئی تھی تاہم مسکورہ شخص کی گنشدی کے بعد علاقت کی وجہ معلوم نہ ہو سکی اسی طرح ذرائع قصدار کے نوائی علاقے باغبانہ میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے چار افراد جانباک ہو گئے تھے جانباک افراد میں تین سگے بائی شامل ہیں تاہم فائرنگ کی وجوات معلوم نہ ہو سکی اسی طرح کچھلاک میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے گلکان نامی ایک شخص جانباک ہو گیا تھا جس کی وجہ معلوم نہ ہو سکی جبکہ خالد بلوچ اور پزرین مشکے کا ریاشی بتایا جاتا ہے اور کہا جا رہا ہے میدان جنگ میں اپنے فرائض نواتے ہوئے ظلہ واشک میں شہید ہو گئے تھے اور ان کا تعلق بیلپ سے تھا چبیس فروری کو ظلہ کیج کے علاقے تربت میں کمیشنر آفیس کے سامنے کواتین اور بچوں کی جانب سے سیکورٹی فورسز کے آتوں نوجوان کی عراست بعد علاقت اور دیگر لافتہ افراد کی بازیہ بھی کے لیے احتجاجی درنا دیا گیا تھا ذرائع بتاتے ہیں کہ پانچ دن قبل ایرنگ سے فوجی آپریشنز میں تین نوجوانوں کو فورسز نے اگوا کیا تھا جن میں سے گوہرام والد بشام کو دوران عراست تشدد سے علاق کیا گیا اور جسم پر تشدد کے نشانات کی وجہ سے لاش دپنانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی ستائیس فروری کو سیکورٹی فورسز کے ٹارچل سر سے ایک لاپتہ شخص کی ریای ریپورٹ ہوئی تھی جس کی شناکت عبد الرحمن والد اسلام کے نام سے ہو گئی تھی جسے سیکورٹی فورسز نے مئی دوہزار اٹھرہ کو کیچ کے سبزی منڈی سے عراست میں لے کر جبری طور پر لاپتہ کیا تھا اٹھائیس فروری کو سیکورٹی فورسز کے ٹارچل سر سے ایک لاپتہ شخص کی ریای ریپورٹ ہوئی تھی جس کی شناک طالب علم زہیر والد محمد اقبال ریائشی نا اقزام ران کے نام سے ہو گئی تھی جسے دس فروری دوہزار انیس کو تربت بازار سے سیکورٹی فورسز نے عراست میں لے کر جبری طور پر لاپتہ کیا تھا بلوستان میں انسان یقوب کی سنگین سورتال کی جانکاری کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیپیکشن بروقت آپ کو مل سکیں